دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سامپ کتنے زیادہ خطرناک اور جہریلے ہوتے ہیں اگر کوئی سامپ کسی انسان کو کاٹ لے تو اس انسان کی موت پکی ہے لیکن یہ جتنا خطرناک اور جہریلہ ہوتے ہیں اتنے ہی سندر بھی ہوتے ہیں ان میں سے بہت سے سامپ ایسے ہیں جو اتنے سندر ہے کہ آپ ان کو دیکھتے ہی انہیں اپنے گلے میں لٹکا کر سیلفی لینے کا مان کریں لیکن دوستو یہ جروری نہیں ہے کہ جو دکھتا ہے وہی اچھا ہوتا ہے تو دوستو ان سامپوں کو بلکل بھی ہلکے میں نہ لیں اس لئے دوستو ہم اس ویڈیو میں آپ کو دکھانے والا ہے دنیا کے دس سب سے سندر سامپوں کے بارے میں تو دوستو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اسی طرح کے ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے اس چینل کو سسکرک جرور کریں نمبر ٹیل ریڈ ہیڈٹ کریٹ دوستو لال سیر والے کرت سامپ کا سیر لال رنگ کا ہوتا ہے اور ان کے لال رنگ کے سیر کے کارن ہی ان کو یہ نام ملا ہے اس کے سیر لال کی وجہ سے ان سامپوں کی خوبصورتی اور بڑھ جاتی ہے یہ سامپ تھائلنڈ کی پانی والے جگہ میں زیادہ پائے جاتے ہیں اور سیون فٹ تک لمبے ہو سکتے ہیں لال سیر والا کرت سامپ اپنا پیٹ بھرنے کے لئے دوسرے سامپوں کو بھی کھا جاتے ہیں ویسے تو یہ سامپ جہریلا ہوتا ہے لیکن آج تک اس سامپ کے کٹنے سے کسی کی موت نہیں ہوئی ہے لیکن پھر بھی ہمیں ان سامپوں کو دیکھ کر سابدھان ہو جانا چاہیے نمبر نائنڈ بلو ریسر اسنیک دوستو یہ نیلا رنگ کا بلو ریسر اسنیک سب سے خوبصورت سامپ ہے جو بلکل بھی جہریلا نہیں ہوتا ہے یہ سامپ بینین سویلا کے آسپاس کے علاقوں میں پائے جاتے ہیں جان نادیا اور تلاب جیسے جگہ میں زیادہ پائے جاتے ہیں اور بلو ریسر اسنیک کی لمبائی کی بات کرے تو ان کی لمبائی لگوک 36 سے 16 انچ تک ہو سکتی ہے کھانے میں یہ سامپ چھپکلے کے ساتھ سا چھوٹے جیو کو کھانا پسند کرتے ہیں اور یہ قریب 10 یارز تک جندہ رہنے والے سامپ ہے اور یہ سامپ 12 سے 16 کلومیٹر پتی گھنٹا کی رابطار سے توڑ کر اپنے سکار کی پیچھا کر سکتے ہیں نمبر 8 گرین ٹری ڈریگن اسنیک دوستو پیڑ پر رہنے والا یہ گرین ٹری ڈریگن اسنیک دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے اسٹلیا میں پائے جانے والا گرین ٹری گرین ٹری ڈریگن اسنیک کریب 6 فٹ تک بڑھ سکتا ہے یہ سامپ اپنا زیادہ تر سمیں پیڑ پر آتے ہیں اور یہ سامپ پیڑوں پر ایک کنڈل کی طرح ہیرے کے آکار میں بیٹھتے ہیں جس میں وہ اپنے پورے سری کو پیڑ کی ڈالی پر لپٹتے ہیں اور یہ ایک ڈالی سے دوسری ڈالی پر اپنی پکڑ بنانے کے لیے اپنی پونچ کا استعمال کرتے ہیں ہرے رنگ کے یہ سامپ بار بار اپنی پونچ ہلا کر دوسرے جانواروں کو اکرسیت کرتے ہیں اور جیسے ہی کوئی چوہا یا چھوٹا دکھنے والا جانوار ان کے پاس آتا ہے وہ طورت اس پر حملہ کر دیتے ہیں اور اپنے سکار کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں نمبر 7 گرین کل بیک دوستہ یہ سامپ کا یہ نام ان کے ہرے رنگ اور نوکیلے کونچ کے کارن ملا ہے یہ ساؤتھ انڈیان فوریسٹ میں پائے جاتے ہیں اور بلکل بھی جاریلا نہیں ہوتے ہیں لیکن اکثر گرین کل بیک سامپ کو مار دیا جاتا ہے ایسا اس لیے کیونکہ ہرے رنگ کی وجہ سے لوگ انہیں گرین پیٹ وائپر سامپ سمجھتے ہیں جو بہت ہی جاریلا سامپ ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ سامپ آئے دن مارے جاتے ہیں ویسے اگر گرین کل بیک سامپ کی لمبائے کی بات کرے تو یہ لگ بھگ وان میٹر تک لمبے ہو سکتے ہیں اور یہ جانتہار بارس کے موسم میں ہی دیکھے جاتے ہیں اور یہ سامپ میڈک چوہے اور چپکلی کھا کر جنڈا رہتے ہیں نمبر سیکس وائٹ اسنیک دوستو وائٹ اسنیک کو ملک اسنیک بھی کہا جاتا ہے اسٹریلیا کے جنگل میں پائے جانے والے یہ سامپ اپنے انڈوں سے نکل کر الگ الگ رنگ کے ہوتے ہیں لیکن جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں ان کا رنگ بھی بلکل سفید ہو جاتا ہے سفید سامپ ویسے تو دنیا کے سب سے خوبصورت ساپوں میں سے ایک ہے لیکن اپنی خوبصورتی کی وجہ سے یہ اکثر لوگوں کا سکار بن جاتے ہیں ساید اسی وجہ سے پوری دنیا میں ان ساپوں کی سنکھا کافی کم ہے ویسے تو یہ سب بہت خطرناک بھی ہوتے ہیں لیکن وہ اسی پر حملہ کرتے ہیں جو کوئی انہیں چھیڑتا یا پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں سفید سامپ کی لمبائی لگ بھگ 1.3 میٹر تک ہو سکتی ہے اگر ہم نے ان خوبصورت ساپوں کا سکار کم نہیں کیا تو جلد ہی یہ ہمارے بیچ سے پوری طرح سے گائب ہو جائیں گے نمبر 5 رینبو اسنک دوستو کیا آپ نے کبھی ایسا ساپ دیکھا ہے جو بلکل رینبو جیسا دیکھتا ہے اور رینبو کی طرح ہی سات رنگ کا ہوتا ہے دراصل اس ساپ کا نام رینبو اسنک ہے جس میں رینبو کی طرح سات رنگ ہوتے ہیں جس کی پیٹ پر نیلا اور کالا رنگ ہوتا ہے یہ بہت چمکلہ دیکھنے والا ساپ ہے دوستو اگر اس کی لمبائی کی بات کرے تو رینبو اسنک لگ بگ 166 انچ تک بڑھ سکتا ہے یہ ساپ 90 یار تک جندہ رہ سکتا ہے اکثر اس ساپ کو پانی کے آسپاس دیکھا جاتا ہے اور اس لئے یہ میڈک اور مسلی کھانا پسند کرتے ہیں حالانکہ رینبو اسنک کافی سر ملے ہوتے ہیں اس لئے انہیں دیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے ان ساپوں کی خوبصورتی کی وجہ سے اکثر سکار ہو جاتے ہیں اس لئے پیچھلے کچھ سالوں میں ان کی سنکھا کافی کم ہو گئی ہے نمبر 4 ایمرال ٹری بوہ سنیک دوستو براجل کے رین فورسٹ میں ایمرال ٹری بوہ سنیک پائے جانے والا ایک بہت ہی دورلپ پراجاتی کے ساپ ہے جو ہری رن کا ہوتا ہے اور اس کے گرین اسکن پر وائٹ دھبے ہوتے ہیں سائد کلر کمبینیشن کی وجہ سے یہ ساپ دنیا بھر میں پائے جانے والے سب سے خوبصورت ساپوں میں سے ایک ہے اور یہ ساپ زیادہ تر جھاڑیوں پر پائے جاتے ہیں یہ زیادہ تر دن میں آرام کرتے ہیں لیکن رات ہوتے ہی یہ ساپ خطرناک سکاری بن جاتے ہیں اور یہ ساپ کھانے کے لیے چوہا اور چھوٹے چھوٹے کیڑوں کو کھاتی ہے یہ ساپوں کے دات انہیں سکار کرنے میں مدد کرتے ہیں لیکن یہ ساپ جہریلا نہیں ہوتا ہے ایمرال ٹری بوہ ساپ کی لمبائی لگوگ 2.2 میٹر تک بڑھ سکتی ہے اور اس کا وزن لگوگ 1.5 کلوگرام تک ہو سکتا ہے نمبر 3. ٹائگر کلویک اسنیک دوستو کالی اور پیلی دھاریوں والا ٹائگر کلویک اسنیک اسٹلیا میں پایا جاتا ہے اور جو بھی اس ساپ کو دیکھتا ہے اس کی سندرتہ کے دیوانے ہو جاتے ہیں لیکن آپ کو بتا دے کہ یہ ساپ بہت جہریلا بھی ہوتا ہے اور اس میں نیورو ٹوکسک جہر پایا جاتا ہے اگر گلتی سے کسی کو یہ ساپ کٹ لے تو چوبیس گھنٹے میں اس کی موت پکی ہے اس ساپ کی لمبائی لگوگ 16 سے 100 انچ تک ہو سکتی ہے یہ ساپ اپنے آپ میں بہت انوکھے بھی ہے نمبر 2. بلیک مامبا دوستو آفریقہ میں پایا جانے والا بلیک مامبا کا موں اندر سے کالا ہوتا ہے اس لئے انہیں یہ نام ملا ہے بھورے رنگ کا یہ ساپ بہت خوبصورت ہوتا ہے اور لگوگ 20 کلومیٹر پتے گھنٹی کے رابطار سے اپنے سکار کا پیچھا کر سکتا ہے بلیک مامبا ساپ کی لمبائی لگوگ 14 فٹ تک ہو سکتی ہے اور یہ 11 یارز یا پھر اس سے بھی زیادہ سمیں تک جیندہ رہا سکتے ہیں اس لئے اگر آپ کا کبھی اس ساپ سے سامنا ہو جائے تو آپ دور سے ہی اس کی خوبصورتی دیکھ کر خوس ہو جائے کیونکہ یہ ساپ خوبصورت کے ساتھ بہت جہریلا بھی ہوتا ہے نمبر 1. ڈریگن اسنک دوستو دچھنپور بیشیا میں پائے جانے والے اس ساپ کا سیر ڈریگن جیسا دیکھتا ہے اور اس لئے اس ساپ کا نام ڈریگن اسنک رکھا گیا ہے یہ ساپ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت ہے لیکن اس کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ سب سے الگ بھی ہوتا ہے کیونکہ جہاں دوسرے ساپوں کی اسکن کافی نورمال ہوتی ہے لیکن ان ساپوں کی پیٹ پر کاٹے ہوتی ہے اگر ڈریگن اسنک کی لمبائی کی بات کرے تو یہ ساپ لگ بھگ 24 سے 13 انچ تک لمبا ہو سکتا ہے اور ان کا رنگ گری ہوتا ہے یہ ساپ بلکل بھی جاریلہ نہیں ہوتا ہے اور کھانے کی بات کرے تو یہ ساپ چھپکلیاں اور چھوٹے چھوٹے کیڑوں کے ساتھ مچھلی اور میڈکوں کو کھاتی ہے تو دوستو یہ تھے دنیا کے دس سب سے خوبصورت ساپ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا پومنٹ میں جورو بتائیں کہ ان میں سے آپ کو دنیا کا سب سے خوبصورت ساپ کون سا لگا اور اسی طرح کا ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے اس چینل کو سسکراب جلد کریں جائے ہمارے دوستو